السلام علیکم ہمارے ٹاپک 11 بار سیکس میزنگ اسٹرومنٹ کو آپ جانے گے میزنگ اسٹرومنٹ بسی کلی گیا ہوتے ہیں وہ تمام طرح اسٹرومنٹس وہ تمام طرح کے آلات جو کہ فیزیکل کونٹیٹیز کی پانوائش کرنے کے لیے فیزیکل کونٹیٹیز کو میر کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں وہ تمام جوہاں وہ میزنگ اسٹرومنٹس کلاتے ہیں میزنگ اسٹرومنٹس کے اندر جو ہم آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے وہ ہے میٹر رول میٹر رول کیا ہوتا ہے میٹر رول بیسیکلی جو ہے وہ دو جو پوائنٹس ہیں ہمارے پاس دو کوئی بھی پوائنٹ ہیں ان کے درمیان اگر دسٹنس یا فاصلہ جو ہے وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں تو ان کے درمیان فاصلے کو جاننے کے لیے یا فاصلی کی پہمائش کے لیے ہمارے پاس میٹر رول استعمال کی جاتا ہے نیچ چیز ہے ہمارے پاس اگر مجھے کسی چیز کو ہم لمبائی جانور جائے ہیں قسسی حوال اپڈجیکٹی لفتیاری تو کسی بھی اپڈجیکٹ کی لفتیاری جوے behind اسращ Really technically in weakness میٹر اللہ ہوتا ہے اور یہ 100 ڈیویجنز پر مچتی ملتے ہیں اس کی اندار 10 ڈیویجنز پر مچتی ملتے ہیں اور ایک حصہ ملی میٹر کہلاتا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اگر میٹر رول سے کوئی ریڈنگ کرتے ہیں یا میٹر رول سے کسی بھی چیز یا کوئی بھی ہمارے پاس سوبجیکٹ ہے اگر ہم اس کی لیندھ فائند کرتے ہیں تو ہم 1 ملی میٹر تک 1 ملی میٹر تک اس کو فائند کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اگر ہم اس کو گھر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ اسی طرح کر کے ہمارے پاس یہ سینٹی میٹرز ہیں میٹر جو ہوتا ہے میٹر روول اس کی اوپر اسی طرح کر کے جو ہے وہ ڈیویجنز ہوتی ہیں اسی طرح کر کے سینٹی میٹرز ہوتے ہیں یہ جو ہمارا 0 ہے یہ ہمارے سینٹی میٹرز 0 1 2 3 up to 100 تک ہوتے ہیں یہ ہمارے سینٹی میٹرز ہوتے ہیں اب ان سینٹی میٹرز کو ہر سینٹی میٹر کے اندر دس ڈیویجنز ہوتی ہیں ہر سینٹی میٹر کے اندر کے نئی ڈیویجنز ہوتی ہیں دس ہے اور ہر ایک جو ڈیویجن ہے وہ ون میلی میٹر کے ایک وال ہوتی ہے اور ایک میلی میٹر جو میٹر رول ہے اس کا بیسیکلی کیا ہوگا وہ لیسٹ کاؤنٹ کہلائے گا تو ہم کسی بھی اوبجیکٹر کی لیندھ فائنڈ کرنے کے لیے یا دو اوبجیکٹر کے درمیان فاسٹرہ جو ہے وہ جاننے کے لیے میٹر رول کو استعمال کر سکتے ہیں اور میٹر رول جو ہے وہ ون میلی میٹر تک کی ریڈنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے میٹر رول ہم نے جانا میٹر رول کے بعد نیکسٹ جو انسٹرومن ہمارے پاس آتا ہے وہ میرنگ ٹیپ ہے میرنگ ٹیپ بیسیکلی کیا ہے میرنگ ٹیپ بھی جو کوئی بھی اوبجیکٹ ہے ہمارے پاس اس کی اعمل لیندھ جو ہے وہ جاننے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں معیرنگ ٹیپ سے عام طور پر 20 میٹرز 50 میٹرز یا پھر 100 میٹرز تک کی جو ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہم جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں معیرنگ ٹیپ سے تو معیرنگ ٹیپ کے اندر جس طرح ہمارا میٹر رول تھا میٹر رول کے اندر جو ہمارے پاس دیویجنز تھی وہ سینٹی میٹرز اور میلی میٹرز کے اندر آ رہی تھی اس کے اندر جو ہے وہ سینٹی میٹرز اور انچز کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے اوپر مارکنگ ہوتی ہے سینٹی میٹر کے اندر اور انچز کے اندر اس کے اوپر مارکنگ کی جاتی ہے اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ سینٹی میٹرز جو ہے وہ بیسیکلی سینٹی میٹرز اور انچز جو ہے وہ ہم فائنڈ کار سکتے ہیں اس کے ذریعے سینٹی میٹر اور انچز کی جو پرمائش ہے جو ہمارے پاس لینتا ہے وہ ہم آپ جائگرز کی جان سکتے ہیں